ناظرین اگر بات کی جائے کرونا وائرس کی تو کرونا وائرس نے وفاقی دار الحکمت اسلام آباد کو بھی اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے اگر ہمیں یہاں پر اس وقت موجود ہیں جی حلاون قبستان میں جہاں پر کرونا کے لیے دو وادیں بنائی گئی ہیں جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر پانچ پانچ چھے چھے ڈیڈ بڈیز لائی جا رہی ہیں اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ صورتحال انتائی تشفیش نہ کہا یہاں پر ہم کرونا کے واد کے نگران سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور کیسز کی شرعہ پہلے کیا تھی اور اب کیا ہے اسی حوالے سے ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھے اس وقت یہاں پر قبستان کے نگران موجود ہیں ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ یہاں پر کب سے ہیں اور یہ کرونا کی اصل صورتحال کیا ہے کیا ہے اور یہاں پر روٹین وائز کتنے کیسز یہاں پر ڈیڈ بادری آتی ہیں اور یہ کبریں بھی تیار کرتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں بھیان یہ بتائیں کہ یہ آپ انہیں کبریں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ آپ نے بوکنگ پہ تیار کی ہیں یا اس کے یعنی کہ امرجنسی صورتحال کے لیے آپ تیار کے کے پہلے سے رکھتے ہیں یہ جو کبریں ہم نے تیار کی ہیں یہ امرجنسی میں رکھی ہیں لیکن ادھر یہ چار پانچ دن کی جو ہے نا ڈیلی کی روٹین ہے چار پانچ دن جو میجتیں ہیں وہ آتی ہیں لیکن امرجنسی میں رات کو بھی ہو سکتے ہیں جنازے کسی وقت بھی لے آتے ہیں تو اس لیے ہم لوگ یہ تیار کر لیتے ہیں ایک آدی یہ گزشتہ تین ماہ سے یہ جو کرونا کی نئی لہر آئی ہے اس میں کیسز میں اضافہ ہوا ہے کیا یہاں پر میجتیں بھی اسی لحاظ سے آپ کے پاس زیادہ آ رہی ہیں یا کیا صورتیات ہے اس میں جو تین چار ماہ ہو گئے نا پہلے تو بالکل تقریباً رک گیا تھا ابھی جو ہے نا تیر چار ماہ جو ہو گئے ہیں یہ اسی سلسلے میں جو ہے نا ابھی زیادہ ہو رہے ابھی ہو بھی گیا زیادہ چار پانچ دیلی کی جو ہے نا میتیں آ رہی ہیں کرونا کی جو ہیں یہ بتائیں کہ یہ دو بلاگ بنائے میرے خیال میں آپ نے دو بلاگ میں کتنی قبریں ابھی تک آپ نے کرونا کے مریضوں کی تیار مریضوں کی دیڈ باڈیز کی تیار کر چکے ہیں یہ جو قبریں ہیں جناب ادھر یہ بنی ہے ساڑھے تین سو ہے قبر جو بن چکی ابھی تک یہ ٹوٹل کرونا والے یہ کرونا کی ہیں تو آپ ادھر کب سے ہیں کب سے آپ کی دوزار آٹھ سے ہوں دوزار آٹھ سے دوزار آٹھ سے آپ اسی قبرستان میں جی اسی قبرستان میں اچھا تو آپ نے کوئی ایسی صورتحال دیکھی اور یہاں پر رات کو رات کو کیا منظر ہوتا ہے یہاں پر رات کو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہم نے کہ کوئی بھی چیز ہے ہماری شفٹیں چلتی ہیں ہم لوگ ادھر تین شفٹیں ہماری ہیں ہم چوبیس گھنٹے ادھر ڈوٹی کرتے ہیں یہ ہمارا اوپر دفتر بنہ ہوئے ہے چوبیس گھنٹے جو ہیں ادھر ہم لوگ مجود ہوتے ہیں تو آپ کی کیا ڈوٹی ہے یہاں پر قبریں تیار کرتے ہیں تدفین والا جو عملہ وہ علاق گاتا ہے یہ ساری اکٹھے ہیں جب لوڈ پار جاتا ہے تو ساری اکٹھے ہو جاتے ہیں تیار بھی کرتے ہیں دفناتے بھی ہیں سارا کچھ یہ ہم لوگ کرتے ہیں ایک قبر پہ مقسمم کتنا خرچہ آتا ہے یہ جو ہے سرکاری جو فیس ہے وہی ہے دوزار پی یا جو ہے وہی ہے باقی اور کوئی خرچہ نہیں ہے جب آپ تدفین کرتے ہیں تدفین کے دوران آپ اپنی اسی طرح یا کوئی کیٹ میں نہیں ہم لوگوں نے پوری کٹیں ہیں کٹیں ملی ہوئی ہیں کٹیں جو ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں رات کو جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں وہ عزیز عرب کی ان کی قبریں بھی یہاں پہ موجود ہیں کتنی کتنی دیر وہ لوگ یہاں پہ رہتے ہیں کتنی کتنی دیر وہ دعائی کرتے ہیں یہ تو جناب میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے وارث ہیں مہ باپ ہیں پیارے ہیں تو وہ جتنی دیر مرضی ان کا دل کرے وہ بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھتے ہیں رات کو بھی آتے ہیں یا دن کو بھی آتے ہیں رات کو بھی آتے ہیں دن کو بھی آتے ہیں اب اس گھنٹے لوگ آتے ہیں ان دنوں میں کیسز میں کتنا اضافہ ہوا ہے پہلے ہم جب اتیاد کر رہے تھے ان دنوں میں کیسز کی کیا صورتحال تھی اور جب ہم نے بے اتیادی شروع کی ہے اس میں کیسز کی کیا صورتحال ہے پہلے جو تھی تو روک گیا تھا جب اتیاد کرنی شروع کی ہے اور اتیاد کر رہے تھے تو روک گیا تھا کوئی بھی نہیں تھے اور اب جب پھر بے اتیادی کی ہے تو شروع ہو گیا چار پانچ چھے جو ہے نا یہ ڈیلی کی روٹین ہو گئی ہے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ خبریں ٹی وی کے چیف اگزیکٹیو شمشاد مانگٹ صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو کرونا کی تیسری لیر ملک میں آئی ہے اس میں کیا صورتیال ہے ان سے جانتے ہیں نہیں دیکھیں ویسے تو پوری دنیا میں اس نے تباہی مچا دی ہے خاص کر کے ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں بہت زیادہ تباہی ہے لیکن ہمارے ہاں اسلامباد میں اس حوالے سے کل جو ہے وہ فاقیدار الحکومت میں انتظامیہ کی طرف سے ایک نوٹفکیشن بھی جاری کیا گیا ہے ہمارے جو سرکاری ہاؤسپیٹل ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اب جگہ نہیں ہے جو کرونا کے مریض ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے ان کو وینٹی لیٹر دینے کے لیے لہٰذا متبادل انتظامات کی جائیں یعنی ہنگامی صورتحال ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارا فاقی حکومت ہے انہوں نے بھی یہ ایک تجویز بھی دی ہے کہ کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسو پیز پر عمل درامت کے لیے کہ فوج کی خدمات لی جائیں تاکہ لوگ نہ صرف ماسک پینے بلکہ سماجی فاصلہ بھی برقرار رکھیں اور دوسرا جو ہماری کاروباری سرگرمیاں ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جائے جو دلی انتظامیاں مقرر کرتی ہے مثال کے روپے ہفتے میں دو چھوٹیاں تین چھوٹیاں تاکہ ان کو بھی کنٹرول کیا جا سکے اور اس کے علاوہ ہمارے جو پرائیویٹ سکول ہیں چونکہ وہ اس حوالے سے بھی بیشمار شکایات ہیں چونکہ تیسری لہر جو ہے وہ بچوں کو بہت متاثر کر رہی ہے تو اس حوالے سے بھی حکومت جو ہے وہ بہت سنجیدہ ہے تاکہ پرائیویٹ سکول نہ کھلیں اور ان کو قابو کیا جا سکے اور کرونا کا پھیلاؤ کو رکا جا سکے اور یہ ہے بھی ضروری ہے چونکہ پہلی لہر میں عوام نے تعاون کیا تھا تو جیسا کہ قبرستان کے جو نگران ہیں سلطان صاحب انہوں نے آپ کو بتایا بھی کہ وہ بالکل نیچے آگے اسی شرعہ رک گیا تھا کرونا کے جو ڈیڈ باڈیز ہیں آنا بند ہو گئی تھی لیکن اب چونکہ بے احتیاطی بہت زیادہ عروج پہ ہے ہسپتال بھر گئے ہیں اور یہاں بھی چار پانچ مریض روز آ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہنگامی قبریں بھی انہوں نے کھو دی ہوئی ہیں تو یہ ایک الارمنگ سیچویشن ہے تو جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ تیزتار اقدامات کر رہی ہے لیکن اس کے ساتھ جب تک عوام تعاون نہیں کرے گی اس وقت تک کرونا کو کابو نہیں کیا جا سکے گا سر یہ سمارٹ لاکڈاؤن لگایا گیا ہے جس میں مختلف کاروبارز بند بھی کییں گے مختلف کاروبارز کو ٹائم دیا گیا ہے کہ آٹھ بجے سے چھ بجے سے پہلے آپ نے بند کرنا ہے تو کیا ایسی کوئی صورتی حال بن رہی ہے کہ مکمل لاکڈاؤن کی طرف حکوم کا ایسا اقدام ہو سکتا ہے کہ مکمل لاکڈاؤن ہو سکتا ہے ملک میں دیکھیں خدا نہ خواستہ جس طریقے سے یہ کرونا کی ریشو بڑھ رہی ہے تو اور فوج کی مدد بھی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرفیو لگانا پڑ جائے کیونکہ ہم بڑی لاپروا قوم ہیں جب شروع میں کرونا آیا تو ہم نے بہت زیادہ احتیاط کی تو اس کا فائدہ ہوا لیکن اب ہم کرونا سے بے خوف ہو گئے ہیں کرونا کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے اور جس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاسپیٹل بھر گئے ہیں کرونا کی وجہ سے اور وہاں پہ انتظامات اب نہ ہونے کے برابر ہیں اور دوسرے افسوس نہ کمر یہ ہے کہ جو ہمارے پرائیویٹ ہاسپیٹل ہیں وہ لوگوں کی خال اتا رہے ہیں یعنی ایک ایک دن کا ڈیڑ ڈیڑ دو دو لاکھ رپیہ چونکہ لوگ اپنے پیاروں کی وجہ سے دینے پر تیار ہو جاتے ہیں کہ ان کے پیارے بچ جائیں تو یہ ایسی صورتحال ہے تو میرا خیال ہے حکومت جو ہے وہ انتہائی اقدامات کرنے پر مجبور ہوگی تاکہ کرونا کے پھلو کو روکا جا سکے چونکہ ہمارا ملک کوئی ترقیافتہ ملک نہیں ہے غریب ملک ہے یہاں پہ لوگ روز کا روز کماتے ہیں روز کا روز کھاتے ہیں تو حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ سمارٹ لاکڈان سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے اور سماجی فاصلہ بھی برقرار رہے اور لوگ کم سے کم ہو لیکن پرابلم یہ پیدا ہوئی کہ اب دیکھیں آگے عید آ رہی ہے ہماری مارکیٹیں بھر جائیں گی اور پھر ابھی جو افطاریوں کا جو سسٹم ہے اس کے اوپر بھی ہم مل بیٹھ کے سب لوگ افطاری کرتے ہیں اگرچہ ہوتلوں پہ اور ریسٹورانس پہ پبندی لگا دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود ہماری لاپروائی کا جو انصر ہے وہ کیم ہے بہت شکریہ سر یہ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی شمشاد مانگٹ صاحب اور یہاں پہ قبستان کے نگران سے بھی بات کی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جب سے لوگوں نے بیتیاتی شروع کی ہے اس وقت سے کرونا کی کیسز میں اضافہ ہوتا رہا ہے یہاں پر ڈرڈ بارٹیز تقریبا دن میں چار پانچ کے حساب سے آ رہی ہیں تو اسی کے ساتھ سویل مناز کو دیجئے اجازت اللہ حافظ